بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیو میں ہوں محمد عارف لطیف دوستوں میں لے کر حاضر ہوا ہوں یوجی سینٹ جیریف کے اہم معروضی سوالات و جوبات تو اچھلے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں آج کا پہلا سوال ہے نہیں مسنوی ہے یہ ایک فل جھڑی مسلسل ہے موتی کی گویا لڑی یہ شیر کس نے اپنے مسنوی کے بارے میں لکھا ہے دیاشنگر نصیم وجہی میر تقیمیر یا پھر میرا حسن جب تک بات کر لیتے ہیں ان سبی کے بارے میں دیاشنگر نصیم صاحب کی پیدائش کبھی یہ ساتھیو تو یاد رکھیں گے دوستو دیاشنگر نصیم کی پیدائش 1811 اسوی کو ہوئی ہے لکھنو میں اور افات 1845 اسوی کو لکھنو میں ہوئی ہے وجہی کی پیدائش 1566 اسوی کو ہوئی ہے 1566 اسوی گلکنڈا میں ہوئی ہے اور افات وفات 1669 اسوی کو ہوئی ہے میر تقیمیر کی 1722 اسوی کو یہ آگرہ میں اور میر تقیمیر صاحب کی وفات جو دوستو 1810 اسوی کو لکھنو میں ہوئی ہے اور میر حسن صاحب کی پیدائش کب ہوئی ہے تو 1737 اسوی کو ہوئی ہے دیلی میں اور افات 1786 اسوی کو لکھنو میں ہوئی ہے جی دوستو جی دوستو تو نہیں مسنوی ہے یہ ایک فلجڑی مسلسل ہے موتی کی گویا لڑی یہ شیئر جو ہے میر حسن نے اپنے مسنوی یعنی سہر البیان کے بارے میں لکھا ہے میر حسن کی سہر البیان کے بارے میں بات کیا جائے تو میر حسن کی سہر البیان جو ہے دوستو وہ 1784 اسوی میں میر حسن نے اسے تحریر کیا تھا کس کے اہد میں تحریر کیا تھا تو اسے بھی ضرور یاد رکھے گا آسیفت دولہ کے اہد میں آسیفت دولہ کے اہد میں میر حسن نے 1784-85 میں تصنیف کیا تھا میر حسن نے مسنوی سہر البیان جو ہے کس بہر میں لکھی ہے تو یاد رکھے گا بہر متقارب میں بہر متقارب میں یہ مسنوی انہوں نے لکھی ہے اور یاد رکھیں گے مسنوی سہر البیان جو ہے یہ میر حسن کی آخری اور طبع زاد مسنوی ہے میر حسن نے ٹوٹل بارہ مسنویہ لکھی ہیں بارہ ٹوٹل انہوں نے مسنویہ لکھی ہیں اور یہ سب سے آخری مسنوی ہے سہرول بیان سہرول بیان جہاں میرہ حسن کے سب سے آخر مسنوی ہے اور مسنوی سہرول بیان جہاں گلکریشت کے فرمائش پر مرشیر علی کے مقدمے کے ساتھ اٹھارہ سو پانچ ایسوی میں جو ہے کلکتہ سے یہ چھپا تھا تو اسے بھی ضرور یاد رکھے گا اور مسنوی سہرول بیان کو کس نے مرتب کیا تھا تو رشید حسن خان نے مرتب کیا تھا تو یہ کچھ چیزیں ہیں کچھ نکات ہیں جن سے سوالات بنتے ہیں یو جی سی نیٹ میں تو اسے ذہن میں رکھیں گے بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کے طرف کروم پہلے توحید یزدار قم جھکا جس کے سجدے کو اول قلم کس مسنوی کی ابتداء مندر جبالہ شیر سے ہوتی ہے بیکٹ کہانی گلدار نصیم سہرول بیان یا پھر فول بن جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا سہرول بیان کروں پہلے توحید یزدار قم جھکا جس کے سجدے کو اول قلم مسنوی سہرول بیان کے ابتداء میں جو ہے یہ شیر آیا ہے بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف جس طرح انہیں بہم ملایا بچھڑے ہوئے سب ملیں خدایا مندر جبالہ شیر کس مسنوی کا اختتام ہوا ہے اس شیر پر جہے کونسی مسنوی ختم ہوا ہے ساتھیو قطب مشتری بگٹ کہانی گلدار نصیم یا پھر سہرول بیان جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا گلدار نصیم جس طرح انہیں بہم ملایا بچھڑے ہوئے سب ملیں خدایا اس شیر پر مسنوی گلدار نصیم کا اختتام ہوتا ہے بات کریں مسنوی گلدار نصیم کی تو دیاشنگر نصیم نے اس مسنوی کو لکھا ہے اور یاد رکھے گا اٹھارہ سو انتالیس اسی میں انہیں تحریک کیا تھا دیاشنگر نصیم نے اس مسنوی کو اٹھارہ سو انتالیس اسی میں کیا تھا اور یہ ایک عشقیہ مسنوی ہے اور اس مسنوی میں جو ہیں لکنوی تہذیب کی اکاسی کی گئی ہے اس مسنوی میں ضرور یاد رکھے گا گلزارے نصیم میں لکھنوی تہذیب کی حکاسی کی گئی ہے اور اصل قصہ جو ہے اس کا عزت اللہ بنگالی نے عزت اللہ بنگالی نے سترہ سو بائیس ایسوی میں سترہ سو بائیس ایسوی میں بکاوالی کے نام سے لکھا تھا اور جو بکاوالی کے نام سے لکھا تھا وہ فارسی میں تھا عزت اللہ بنگالی نے سترہ سو بائیس ایسوی میں جو لکھا تھا قصہ وہ فارسی نصرے میں تھا اور پھر اسے منشی نحال چند لہوری نے منشقی نحال چندلہاوری نے اسے مذہب عشق کے نام سے اسے اردو میں تبدیل کیا تھا منشقی نحال چندلہاوری نے اسے نحال چندلہاوری نے مذہب عشق کے نام سے اور آخر میں دیہا شنکر نصیم نے اسے اٹھارہ سو 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 ا میں شائع ہوئے ہیں اور اس مسنوی کو بھی رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے یاد رکھیں گا رشید حسن خان صاحب نے مرتب کیا ہے 1925 سے 2006 والے نے مرتب کیا ہے مسنوی گلزار نصیم کو چلے جی دوستو بڑھتے ہیں اگلے سوال اچھا مسنوی گلزار نصیم یہ کس بہر میں لکھی گئی ہے سہر البیان تو بہر متقارب میں جی تو مسنوی گلزار نصیم جو ہے یہ بہر حضج میں لکھی گئی ہے بہر حضج میں یہ مسنوی لکھی گئی ہے تو اسے بھی ضرور یاد رکھئے گا بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف انہوں نے شطابی اٹھا کر قلم یہ تاریخ کی فارسی میں رقم اس شعر پر کس مسنوی کا اختتام ہوا ہے انہوں نے شطابی اٹھا کر قلم یہ تاریخ کی فارسی میں رقم جی تو اس شعر پر مسنوی سہر البیان کا اختتام ہوا ہے سہر البیان کے بارے میں اوپر ذکر ہو چکا ہے تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف رشید صاحب کے خیالات میں رومانیت کی جھلک ہے یہ قول کن کیسا آتی ہو رشید صاحب کی خیالات میں رومانیت کی جھلک ہے یہ قول ہے 1908 سے 1983 والے کی بقول کلیم الدین رشید صاحب کے خیالات میں رومانیت کی جھلک ہے رشید صاحب کے پیدائش اٹھارہ سو چانبے اسوی کو اٹھارہ سو چانبے اسوی کو یہ ہے جون پور میں اور عفات انیس سو ستتر اسوی کو ہوئی ہے جی تو رشید صاحب کے خیالات کو رومانیت کے جھلک ہے یہ کلم الدین کا کول ہے مجتبہ حسین یہاں دیا ہے تو مجتبہ حسین کے پیدائش انیس سو چھتیس اسوی کو یہ کرناٹک میں اور عفات دوہزار بیس اسوی کو ہوئی ہے اور یہاں دیا ہے سجاد حیدر یلدرم تو یلدرم صاحب کی پیدائش اٹھارہ سو اسی اسوی کو بجنور میں ہوئی ہے اور عفات انیس سو تینٹالیس اسوی کو لکنو میں ہوئی ہے کنیالالکپور کے انیس سو دس اسوی کو لائل پور میں ہوئی ہے اور عفات انیس سو اسی اسوی کو لائل پوری میں ہوئی ہے دوستو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف سوال نمہ چھتا ہے کہ تحریک کے پہلے پانچ سال عدبی اہمیت سے زیادہ تبلیغی اہمیت رکھتے ہیں ترقی پسند تحریک کے بارے میں یہ خیال کس کا ہے یہ کول کس کا ہے شمشور امان فاروقی مجنور اکپوری رشید مصدیقی یا پھر آل احمد صورو شمشور امان فاروقی کے بارے ہم بات کریں تو ان کی پیدائش انیس سو پینتیس سی اسوی کوئی ہے اور افات دو ہزار بیس اسوی کو مجنور اکپوری کے پیدائش کب ہوئی ہے تو انیس سو چار اسوی کوئی ہے خلیل آباد میں اور افات انیس سو اٹھاسی اسوی کراچی میں رشید صاحب کا اوپر ذکر ہو چکا ہے آل احمد صورو کی انیس سو گیارہ اسوی کے پیدائش ہے اور افات دو ہزار دو اسوی کوئی ہے جی تو ترقی تحریک کے پہلے پانچ سال عدبی اہمیت سے زیادہ تبلیغی اہمیت رکھتے ہیں ترقی پزند تحریک کے بارے میں یہ خیال ہے دوستو آل احمد صورو کا آل احمد صورو کا یہ خیال ہے تحریک کے پہلے پانچ سال عدبی اہمیت سے زیادہ تبلیغی اہمیت رکھتے ہیں ترقی پزند تحریک کے حوالے سے یہ قول آل احمد صورو صاحب کا ہے دوستو مڑتے ہیں انگلے سوال کی طرف کھڑی بولی کے مقابلے میں شور سینی اب بھرنش اور پراکریت کے جانشین کون ہیں ان میں سے کنو جی بریج بھاشا ہریانوی یا فیر بندیلی ہریانی کا ایک اور نام ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اب مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھر بتائیں گے جی تو اس سوال کا صحیح جواب مر کر لیجے گا بریج بھاشا ہو جائے تھا ایسے ہریانوی کا ایک دوسرا نام جاتو بھی ہے تو اسے بھی یاد رکھے گا ہریانوی کو جاتو بھی کہا جاتا ہے اور بانگڑو بانگڑو جاتو بھی کہا جاتا ہے جی تو کھڑی بولی کے مقابلے میں شور شینی اب بھرنش اور پراکریت کے جانشین ہیں بریج بھاشا رائٹ آفشن بھی ہو جائے گا اگلا سوال دیکھے گا کس ماہرین لیسانیات نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اردو دڑاوڑی خندان کی زبان ہے کس ماہرین لیسانیات نے یہ نظریہ پیش کیا تھا دوستو کہ اردو جی ہے وہ دڑاوڑی خندان کی زبان ہے سید مہدین قادری زور سنیتی کمر چٹر جی سوکر سبزواری افیر تھوہل بخاری مہدین قادری زور کی پیدائش انیت سو باظر انیت سو پانچ سو بھی گئی ہیں انیت سو پانچ سو بھی گئی ہیں اور رفات انیت سو با سٹھی سو کشمیر ہے حیدر currencies میں ان کی پیدائش گئیسس سو با سٹھی اسے کشمیر میں شوکر سبزواری کی پیدائش شفط کے بارے مد کریں دوستو تو شوکر سبزواری کی پیدائش انیس سو پانچی میں ہوئی ہے انیس سو پانچیسی میں مہیدین قدری زور صاحب کی بھی پیدایش ہے تو ریلیٹ کر لیجئے گا اور شوکر سبزواری صاحب کے پیدایش انیس سو پانچیسی میں ہوئی ہے اور سوکر سبزواری کی افات دوستو انیس سو تیہتر اسی کو ہوئی ہے میرٹ میں شوکر سبزواری کی پیدایش ہوئی ہے اور کراچی میں ان کا انتقال ہوا ہے جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب مر کر لیجئے گا بی اوپشن ہو جائے گا سوہیل بخاری سوہیل بخاری اس کا رائٹ اوپشن ہو جائے گا دوستوں جو ہے اردو دراؤڑی خاندان کے زبان ہے یہ سوہیل بخاری کا ماننا ہے اگلی سوال دیکھیں گے ساتھی ہو اردو کا مسکن دو آبائے گنگو جمن ہے دو آبائے گنگو جمن کس نے قرار دیا اردو کا مسکن جو ہے دو آبائے گنگو جمن ان میں سے کس نے قرار دیا ہے اٹھارہ سو اسی سے انیس سو چھالیس والے ہیں محمد شیرانی انیس سو پانچ سے انیس سو تیہتر والے ہیں یہ انیس سو پانچ سے انیس سو باسٹ والے ہیں یہ انیس سو انیس سے دو آزار دس والے ہیں یہ مسود حسن خان جی تو اردو کا مسکن دو آبائے گنگو جمن یہ شوکہ سبزواری نے قرار دیا ہے اردو کا مسکن دو آبائے گنگو جمن جو ہے شوکہ سبزواری نے قرار دیا ہے اور اردو دراؤڑی خندان کا زبان ہے کس نے کہا تھا تو سہیل بخاری صاحب نے اور دو آبائے گنگو جمن جو ہے شوکہ سبزواری نے قرار دیا ہے اگلا سوال دیکھئے گا بننے بھائی ان میں سے کس مشہور کون مشہور عدیب ہیں بننے بھائی کس مشہور عدیب کو کہا جاتا ہے تو بننے بھائی کہا جاتا ہے سجاز زہیر صاحب کو سجاز زہیر کے پیدائش اٹھارہ سو نینانبے اسوی کو یہ میں نے بتایا تھا کہیں کہیں انیس سو پانچ بھی آتا ہے تو اسے بھی ذہن میں رکھے گا اور سجاز زہیر صاحب کی وفات انیس سو تیہتر اسوی کو ہوئی ہے انیس سو تیہتر اسوی کو ہوئی ہے سجاز زہیر صاحب کی وفات جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب جہاں سجدہ زہیر ہو جائے گا منٹو کے پیدائش 1912 سوی کو اور منٹو کا وفا جہاں ہے 1955 منٹو کا داخلی نصاب افثانی مجموعہ جروری یاد رکھئے گا ٹھنڈا گوشت منٹو کا جہاں افثانی مجموعہ ہے داخلی نصاب جو 1950 اسی میں شائع ہوا ہے اور اس میں ٹوٹل آٹھ افثانی شامل ہیں دوستو میرا جی کی پیدائش کیا ہے تو میرا جی کی پیدائش 1912 اور میرا جی کی وفات 1949 بھی ہے سوال نمک 11 دیکھئے گا ساتھی ان میں صحیح جوڑ کی نشاندہ ہی کیجئے بہت ہی اچھا سوال ہے سبھی لوگ انسر کرنے کی کوشش کریں جی دوستو تو ہندوستانی لسانیات کس کی تصنیف ہو جائے گا ساتھی تو سید مہدین قادری زور کی 1905-1962 والی کی داستان زبان اردو 1905 سے 1973 والی کی کتاب ہو جائے گی ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کن کا ہو جائے گا ساتھی تو 1912 سے 1912 سے 1912 بہتر والی کی اور مقدمہ تاریخ زبان اردو 1919 سے 2010 والی کی یعنی مسعود حسین خان صاحب کی تو اس عطب سے رائٹ آفشن آپ کا چوتھا ہو جائے گا ساتھیوں سوال نمبر بارہ دیکھئے گا ان میں سے کون سی کتاب رشید حسن خان کی مرتب کردہ ہے رشید حسن خان کی پیدائش کب ہوئی ہے جی تو رشید حسن خان کی پیدائش 1925 اسوئی کوئی شاہ جہاں پور میں عرفہ 2006 اسوئی کوئی ہے تو مرتب کردک کتاب جو ہے بھی اب یہ میں ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے تو فسانے آجائب ہو جائے گا نہیں فسانے آجائب کا ذکر نہیں ہم لوگوں نے گلزار نصیم سیرل بیان کا ذکر کیا تھا سیرل بیان گلزار نصیم اور فسانے آجائب ان تینوں کو جو ہے تینوں کتاب کو جو ہے رشید حسن خان صاحب نے مرتب کیا ہے دوستو چلیے جی دوستو دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط دو صحیح زمرے کی تلاش کیجئے تو دو صحیح زمرہ آپ کا ہو جائے گا آئندہ زمانہ یہ کیا سرسیت کا مضمون ہے تو بالکل نہیں سرسیت کا نہیں ہے گزرا ہوا زمانہ سرسیت کا ہے تو اس ارتباع سے آئندہ زمانہ کیسے کتاب ہے آپ مجھے کمنٹ سیکسن میں لکھ کر بتائیے گا حیات جاوید اور خواجہ حالی کی کتاب ہے اور چار پائی یہ مشتاق کا نہیں ہے چار پائی رشید احمد صدیقی کا ہے تو اس ارتباع سے انسیب غلط ہے غبار خاطر میں خدود کے مجموعی تعداد چوبیس ہے جی بلکل مولانا بالکلام آزاد یہ خدود میں مجموعہ ہے تو اس ارتباع سے دوستو رائٹ افشن آپ کا بی اور ڈی ہو جائے گا تیسرا یہ بات کر لیتے ہیں آئندہ زمانے کے تو آئندہ زمانے کے مصنف ہو جائیں گے محمد فضل الرحمن نوٹ کر لیجئے کہ ساتھ یہ محمد فضل الرحمن اس کے مصنف ہو جائیں گے آئندہ زمانہ کے اور چار پائی تو یہ رشید احمد صدیقی کا ہے دوستو مشتاقم و دیوسفی صاحب کی پیدائش انیس سو تیس اسوی کو یہ ٹونک راجستان میں اور رفات دوہزار اٹھارہ اسوی کو یہ ساتھی ہو الدافز انحالی کی اٹھارہ سنتیس اسوی کو پانی پت میں اور رفات انیس سو چودہ اسوی کو پانی پتی میں ہوئی ہے سسید کی اٹھارہ سو سترہ اسوی کو پیدائش ہے اور رفات اٹھارہ سو انٹھانوی اسوی کو مولانا ابوالکلام ازاد کی اٹھارہ سو اٹھاسی اسوی کو پیدائش ہے اور رفات انیس سو اٹھاوانی اسوی کو اگلے سوال دیکھئے گا دوستو سنف کے اعتبار سے زیل میں دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط دو صحیح زمرے کی نشان دہی کیجئے آخری طوفہ وارداد اوزاد اہرہ منشی فریم چند کا ہے ہم وحشی ہیں تین گنڈے شکست یہ غلط ہو جائے گا سنف کے اعتبار سے پوچھا جا رہا ہے تو ہم وحشی ہیں کرنش چندر کا افثانی مجموعہ ہے اور شکست کرنش چندر کا یہ کیا ہے تو کرنش چندر کا یہ ناویل ہے اس اعتبار سے ابھی غلط ہو جائے گا پتہ جھڑ کی آواز روشنی کے لفتار شیشے کے گھر بلکل خورت العین اہدر کا یہ افثانہ ہے افثانی مجموعہ ہے اور تو اس اعتبار سے اے سی آپ کا رائٹ آفشن ہو جائے گا دوستو اے سی چوتھے میں ہے ٹیڑی لکیر ناویل ہے اور ٹیڑی لکیر یہ ناویل ہے زدی جو ہے اس مچھوکتائی کا ناویل ہے اور چوتھی کا جوڑا جو ہے اس مچھوکتائی کا افثانی مجموعہ ہے تو اس اعتبار سے ہاں ڈی بھی غلط ہو جائے گا آخری توفہ واردات اور زہدہیرہ منشی پریم چند کے یہ افثانی مجموعہ ہے دوستو شہر لیجی ساتھی اور سوال نمبر پندرہ اب دیکھئے گا شہر اور ان کی نظم کے اعتبار سے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط دو صحیح زمرے کی تلاش کیجئے تو نظیر اکبر آبادی کا شہری شہر کی خطاب نہیں ہوگا خجالتہ فزانالی کا شہر آشوب نہیں ہوگئے یہ نظیر اکبر شہر کی خطاب میں خطاب سے حالی کا ہے اور شہر آشوب نظیر کا ہے تو اس اعتبار سے اے بھی غلط ہو جائے گا سی ڈی رائٹ آفشن آپ کا ہو جائے گا پندرہ بریجنرین چکبست کا خاکہ ہند اور علامہ اقبال کا لالہ سہرائی رائٹ آفشن تیسرا ہو جائے گا دوستو اگلا سوال دیکھئے گا تذکرہ ریختہ گویاں ان میں سے کس کی تصنیف ہے تو تذکرہ ریختہ گویاں کے مصنیف ہو جائیں گے ساتھیوں فتح علی گردیزی فتح علی گردیزی کا یہ تذکرہ ہے تذکرہ ریختہ گویاں تذکرہ ریختہ گویاں فتح علی گردیزی سائے کو تذکرہ ساتھیوں سوال نمبر سترہ دیکھئے گا امرجنسی کے پس منظر میں کون سا ڈراما لکھا گیا ہے امرجنسی کے پس منظر میں ڈراما زہاق کو ابھی محمد حسن نے انیس سو ستترہ سی میں لکھا تھا اور یہ اصری عدد میں انیس سو ستترہ سی میں شائع ہوا ہے اور کتابی شکل میں انیس سو ستترہ سی میں شائع ہوا ہے اور اس میں ٹوٹل چھ مناظر ہیں محمد حسن کی پیدایس انیس سو چھبیس اسوی کو یہ اور افات دو ہزار دس اسوی کو مراد آباد میں اگلا سوال دیکھئے گا ساتھ سنف کے اعتبار سے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط دو صحیح زمرے کی نشان دہی کیجئے ہیں سنف کے اعتبار سے انسر لگانا ہے تو میلہ گھومنی یا علی عباس حسینی کا افسانی مجموعہ ہے حتک کیا ہے تو منٹو کا افسانہ ہے جیلا وطن کیا ہے تو جیلا وطن قورت العین حیدر کا افسانہ ہے بچھو فوفی اسمت کا افسانہ ہے سنف کے اعتبار سے آپ کا رائٹ افسان یہ ہو جائے گا ایک اس میں ہے اس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے تیسرے اور چوتے میں ہیں یہاں دیکھئے کفن دیا گیا ہے کفن کیا ہے جی کفن منشی پرمجند کا افسانہ ہے حسن اور حیوان حسن اور حیوان کن کا ہے آپ مجھے کمورٹ سیکشن میلی کر بتائیے گا دوستو حسن اور حیوان کن کا ہے ایک چادر میلی سے راجندر سنگھ بیدی کا ناویل ہے تو اس اعتبار سے بھی غلط ہو جائے گا ویسا بچہ سی اور ڈی نہیں نہیں اے تو یہاں درست ہے اے تو درست ہے یہ بھی غلط ہو جائے گا تو بچہ یہ اے اور سی اے اور سی آپ کا رائٹ اپشن تیسرا ہو جائے گا اے اور سی فائر ایریا بستی اداسنسل اور گودان یہ ناویل کے زمرے ہیں اور اے والا جو زمرہ ہے وہ افثانوں کا ہے تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ اپشن اے اور سی ہو جائے گا اگر یہاں دیکھئے گا دیا گیا صرف ایک سگریٹ پانچ شاپ صرف ایک سگریٹ اور پانچ شاپ یہ بیدی کے افثانے ہیں دوستو اور بڑے گھر کے بیٹی یہ مجھے پیرم چند کا ہے اور ٹیڑی رکیر یہ کورت الہین حیدر کا ناویل ہے تو اس اعتبار سے دوستو ٹیڑی رکیر کورت الہین حیدر کا ناویل تھوڑی ہے جی ٹیڑی رکیر جو ہے اسمچکتائی کا ناویل ہے تین تین تالیس اندیس 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 یہ تو اس اعتبار سے ٹیگل لد ہو جائے گا دوستو رائٹ افشن پر تیسرا ہوگا اے اور سی اگلہ سوال دیکھئے گا امانت نے اس خلا کو اس طرف پر کر دیا کہ گویا اس وقت ڈراما کی دیوی جاگ اٹھی یہ قول کن کا ہے یہ مشہور قول ہے ایتا شام حسین کا اگلہ سوال دیکھئے گا دوستو او دو ڈراما کا شیکسپیر کسی کہا جاتا ہے حبیب آغاش کاشمیری محمد حسن یا فریم تیاز علی 1923 اسی میں حبیب تنویر کی پیدائش ہوئے دوستو اور وفات 2009 اسیوی کو بھوپال میں ہوئے ہیں رائے پوری بھوپالی ہیں یہ حبیب تنویر آغاش کاشمیری کے بارے ہم بات کرے تو ان کی پیدائش 1889 اسیوی کو بنا رسم ہوئی ہے اور وفات 1935 اسیوی کو لاہور میں ہوئی ہے محمد حسن کا پیدائش وفات افر ذکر ہو چکا ہے امتیاد علی تاج کی 1900 اسیوی کو ہوئی ہے اور وفات 1970 اسیوی کو قاتلانہ حملے کی وجہ سے لاہور میں ہوئی ہے یہ تو اردو ڈراما کا شیکسپیر کہا جاتا ہے آغاش کاشمیری کو اگلہ سوال دیکھئے گا جامیدار اور اندرلوک سبہ کس کے ڈرامے ہیں جامیدار اور اندرلوک سبہ جو ہے وہ ڈرامے ہیں حبیب تنویر کا اگلہ سوال دیکھئے گا پارسی اسٹیچ پر پہلی بار ڈاکٹر بھاؤ جی کا لکھا ہوا ڈراما راجہ گوپی چند اور جالندر کب شائع کیا گیا تھا پارسی اسٹیچ پر پہلی بار ڈاکٹر بھاؤ جی کا لکھا ہوا راجہ گوپی چند اور جالندر یہ اٹھارہ سو پیرپن اسوے میں پیش کیا گیا تھا اگلہ سوال دیکھئے گا تلس میں حیرت ان میں سے کس کی تخلیق ہے یہ تلس میں حیرت کا مصنف جعفر علی شیون ہے سوال نمبر چوبیس دیکھئے گا دوستو زوت پشیما ان میں سے کس کا ڈراما ہے دوستو تو زوت پشیما یہ ڈراما ہو جائے گا ناقیدین نے کس داستان کو ناویل کا پیش رو کہا ہے کرانی کےت کی بستانی خیال سبرس یہ فسان اجاب جی تو فسان اجاب کو ناقیدین نے داستان کو ناویل اس داستان کو جو ہے ناویل کا پیش رو کہا ہے داستان فسان اجاب کو ناویل کا پیش رو کہا ہے تو آج کے لیے اتنے رکھتے ہیں دوستو ملتے ہیں انگلی کلاس میں تب تک کے لیے خدا حافظ اپنا خیال لکھیں موسیقی